اب exercise 7.3 کا question number 3 solve کرتے ہیں find quadrant of theta and values of six trigonometric ratios of the given points ہمارے پاس کچھ points ہیں ان points کا ہم نے بتانا ہے کہ یہ point کون سے quadrant میں لائی کرتا ہے یعنی ان کے corresponding theta آئے گا تو وہ theta کون سے quadrant میں لائی کرتا ہے یہ ہم نے بتانا ہے اور دوسرا ہم نے یہ بتانا ہے کہ six trigonometric ratios جو ہے ان کی کیا values ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ quadrant کے حساب سے یہ ہمارے پاس positive x axis ہے یہ negative x axis ہے positive y axis اور negative y axis ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں x کے value positive ہے first quadrant میں اور y کے value بھی positive ہے یہاں پر x کے value negative اور y کے value positive اور یہاں پر x کے value negative اور y کے value بھی negative ہے اور اس طرح سے یہاں پر x کے value positive اور y کے value negative ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ quadrants ہے یعنی یہ ہمارے پاس first quadrant بن رہا ہے اور یہ ہمارے پاس second quadrant ہے اور یہ ہمارے پاس third quadrant ہے اور یہ ہمارے پاس fourth quadrant ہے تو اسے سب سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ first quadrant کے اندر دونوں positive ہیں second quadrant کے اندر x negative y positive third quadrant کے اندر دونوں negative اور fourth quadrant کے اندر x positive اور y negative ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم اب ہم find کر سکتے ہیں پہلا part ہمارے پاس ہے پہلا point ہمیں given ہے 3,4 یعنی ہمارے پاس یہاں پر x is equal to 3 ہے اور y is equal to 4 ہے یعنی پہلی value x کے ہوتی ہے اور دوسری value y کے ہوتی ہے ہمارے پاس x اور y کے values given ہیں تو x positive ہے اور y b positive ہے تو ہم یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ دونوں جب positive ہے تو یہ کونسا quadrant ہے first quadrant ہے so this point lies in the first quadrant تو پہلا answer تو ہمارے یہ آ گیا ہے کہ quadrant number کونسا ہے quadrant quadrant one ہے first quadrant میں یہ والا point lie کرتا ہے اس کے بعد ہم نے six trigonometric ratios کے values point کرنے six trigonometric ratios کونسی ہے sin theta, cos theta, 10 theta اور ان سب کے reciprocals تو ان سب پہ جانے سے پہلے ہم نے ایک اور value find کرنی ہے جس کون کہتے ہیں r r is equal to x square plus y square under the root یہ concept کس طرح کا ہے یہ concept کچھ اس طرح سے ہے ہمارے پاس کوئی triangle ہوتا ہے اس triangle کی یہ x کی value ہوتی ہے اور یہ y کی value ہے اور یہ اس کا hypotenuse ہوتا ہے یہ 90 کا angle ہے 90 کے angle کے سامنے hypotenuse اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں r تو یہاں پر ہم پیتا گورس سورم اپلائی کرتے ہیں اور r کے value ہم find کرنا چاہتے ہیں تو یہ جب یہ r find کریں گے تو r ہمارے پاس یہ فرمولہ ہے کہ r is equal to x square plus اب دیکھیں x کے value کیا ہے 3 تو 3 square اور y کے value ہے 4 4 square اور under the root تو یہ آ جائے گا 9 plus 16 under the root اور یہ آ جاتا ہے 25 under the root تو یہاں پر r کی value آ جائے گی r is equal to 5 یعنی r ہمارے پاس آ گیا ہے 5 تو x ہمارے پاس ہے اور y ہمارے پاس ہے اب یہاں پر r ہمارے پاس 5 x دوبارہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ذرا سامنے رہیں x کے value 3 ہے اور y کے value کیا ہے 4 ہے اب اس triangle کو دیکھ کے ہم یہاں سے sin theta cos theta وغیرہ ہم find کریں گے آپ کے آسانی کے لیے ایک دفعہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر sin theta ہمیشہ ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse اور cos theta ہم لکھتے ہوتے ہیں base over hypotenuse اور 10 theta is equal to perpendicular over base یہ basic چیزیں یاد رکھیں اور یہاں پر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے پاس perpendicular ہے اور یہ x ہمارے پاس base ہے اور یہ r ہمارے پاس کیا ہے hypotenuse ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا find کرنا ہے sin theta now sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse perpendicular y کی value perpendicular ہے تو 4 اور hypotenuse کی value کیا ہے جو کہ r کی value ہے r is equal to h تو یہ ہمارے پاس r ہے جو کہ h hypotenuse بنتا ہے تو 4 over 5 یعنی ہمارے پاس یہ آگیا ہے sin theta is equal to 4 over 5 جب ہمارے پاس sin theta آگیا ہے تو یہاں سے ہم اس کا reciprocal بھی find کر سکتے ہیں اس کا reciprocal کیا بنتا ہے cos secant theta which is equal to اس کو اُلٹ کر دیں 4 over 5 ہے اس کو اُلٹ کر دیں 5 over 4 دو technometric ratios آگئی اس کے بعد ہم نے cos find کرنا ہے cos کے لیے دیکھیں کیا ہے cos theta is equal to base over hypotenuse تو cos theta base ہمارے پاس 3 ہے اور hypotenuse کیا ہے 5 اور cos کا reciprocal secant theta بنتا ہے تو secant theta is equal to اس 3 over 5 کو اُلٹ کر دیں تو 5 over 3 اور اس طرح سے ہم find کریں گے 10 theta 10 theta is یہ آپ کے سامنے ہیں perpendicular over base perpendicular 4 اور base ہمارے پاس کیا ہے 3 4 over 3 یعنی perpendicular y کے value 4 اور x کے value 3 اور یہاں سے 10 کا reciprocal cos theta ہوتا ہے تو cos theta is equal to 3 over 4 تو یہ ہمارے پاس چار انسرز آگئے ہیں چھے انسرز آگئے ہیں first trigonometric ratio sine theta اور اس کا reciprocal ہم نے find کیا اور اس کے بعد ہم نے cos theta find کیا اور cos theta کا reciprocal ہے secant theta اس کو اُلٹ کر کے لکھ دیا ہم نے اور اس طرح 10 theta 4 over 3 اور اس کا reciprocal 3 over 4 تو یہ 6 trigonometric ratios ہم نے find کی اور اس سے پہلے ہم نے پہلا answer find کیا ہوا ہے quadrant یعنی quadrant number 1 کہ theta کہاں پر لائے کرتا ہے first quadrant میں لائے کرتا ہے تو اگر آپ کو اس first point کے سمجھ آگئی ہے تو اب باقی ہم directly کر سکتے ہیں اب آتے ہیں question number 3 کے second part کے اوپر اب یہ ہمیں point given ہے minus 2 اور 2 یہاں x کے value کیا ہے minus 2 اور y کے value کیا ہے 2 اور r ہم find کریں گے x square plus y square under the root اس والے formula سے تو x ہمارے پاس ہے minus 2 square اور y ہے 2 square اور under the root تو اب یہ آ جائے گا 4 plus 4 اور یہ آ جائے گا under the root تو یہ آ جاتا ہے 8 under the root r کو مزید ہم آسان کر دیتے ہیں 8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 multiplied by 2 8 ہوتا ہے تو r is equal to اب یہاں پر 4 کا square root نکل آئے گا 2 square root سے آزاد ہو جائے گا اور square root کے اندر یہ والا 2 رہ جاتا ہے تو 2 under the root 2 تو یہ r کی value آ گئی ہے اب ہم find کر سکتے اچھا سب سے پہلے ہم نے یہ answer کرنا ہے کہ کون سا quadrant ہے یہ angle کون سے quadrant میں بنے گا یہاں پر دیکھیں x value kia ہے negative x negative y positive to second quadrant so quadrant number 2 یہ ہمارا answer ہے کہ theta lies in the second quadrant اب ہم technometric ratios find کرنی ہے تو سب سے پہلے sin theta which is equal to perpendicular y 2 over r hypotenuse r کے value ہمارے پاس 2 over 2 multiply under the root 2 یہ cancel ہو جائے ہمارے پاس sin theta کے value آج جائے 1 over under the root 2 so sin theta is equal to 1 over under the root 2 اور اس کا reciprocal cosecant theta ہوتا ہے تو cosecant theta is equal to اس کو الٹ کر کے رکھیں گے تو under the root 2 over 1 نیچے 1 لکھنے کے ضرورت نہیں ہے اب find کرتے ہیں cos theta تو cos theta is equal to base over hypotenuse base ہمارے پاس x x کے value ہمارے پاس minus 2 اور hypotenuse r is 2 under the root 2 تو یہاں پر again cutting ہو جائے 2 1 0 2 تو یہ value آ جاتی ہے minus 1 over under the root 2 so cos theta is equal to minus 1 over under the root 2 اور اس کا reciprocal second theta ہے which is equal to اس کو اُلٹ کر دیں گے تو یہ آ جائے گا minus under the root 2 over 1 لیکن 1 نیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم آتے ہیں 10 theta کی طرف تو 10 theta is equal to perpendicular over base perpendicular y جو 2 ہے over base جو x ہے اس کے value ہے minus 2 یہاں پر cutting ہو جاتی ہے 2 1 0 2 تو یہ value آ جاتی ہے minus 1 یعنی 10 theta is equal to minus 1 اور اس کا reciprocal quad theta is also equal to minus 1 over 1 لیکن 1 نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہمارے پاس trigonometric ratios کیا کیا انصر آ رہے ہیں تو ایک آ رہا ہے 10 theta is equal to minus 1 quad theta is equal to minus 1 اور اس طرح سے cos theta is equal to minus 1 over under root 2 اور secant theta ہے minus under the root 2 اور یہاں ہمارے پاس sin theta which is equal to 1 over under the root 2 اور cosecant theta is under the root 2 اور اس کے رہا ہمارے پاس پیرا answer theta lies in the second quadrant اب ہے third part question number 3 کا اب third part solve کرتے ہیں minus 5 minus 12 یہاں پر x is equal to minus 5 and y is equal to minus 12 اور r is equal to minus 5 square plus minus 12 square اور under the root یہاں سے آجائے 25 اور یہ آجائے 144 اب کیا آئے گا ان دونوں کو plus کریں گے تو یہ آجائے 169 اور جب square root نکالیں تو r کے value آجاتی ہے 13 تو r is equal to 13 یہاں پر آپ دیکھیں x کے value کیا ہے negative ہے y کے value negative ہے so theta lies in the theta lies in the third quadrant third quadrant theta is equal to minus اس کو الٹ کر دیں گے تو minus 13 over 5 similarly 10 theta 10 theta is equal to y over x so y to y value ہمارے پاس ہے minus 12 اور x value ہمارے پاس ہے minus 5 تو اس کا reciprocal find کریں گے یہ minus اور minus cut جائے گا پس میں تو quad theta will be equal to 5 over 12 تو ہمارے پاس 6 trigonometric ratios آگئی ہے sine theta cosecant theta اور اس کے بعد cos theta اور secant theta اور 10 theta اور 6 1 is quad theta اب آتے ہیں next question کی اوپر question number 3 کا 4 پارٹ اور وہ ہے 5 minus 3 تو یہاں x is equal to 5 y is equal to minus 3 تو یہاں ہم r find کر سکتے ہیں 5 کا square plus minus 3 کا square اور under the root یہ آجائے 25 plus 9 اور یہ آجائے گا 34 under the root یہ r کی value آگئی یہاں پر x positive ہے اور y negative ہے so theta lies in 4th quadrant بن رہا ہے کیونکہ x positive ہے y negative ہے 4th quadrant ہے 4th quadrant 4 theta lies in the 4th quadrant ہم ہم نی find کرنیہ 6 tegrimatic ratios number 1 sin theta y over r y is minus 3 over r is under the root 34 اور اس کا reciprocal آئے گا کو secant theta and that is equal to minus under the root 34 over 3 اب ہے cos theta which is y over x over r x ہے 5 اور r 34 under the root اور secant theta اس کا reciprocal بنے گا اس کو OLED کر دیں گے تو 34 over 5 next one 10 theta which is y over r y ہے minus 3 اور r ہے 5 اور اس کا reciprocal cot theta that is minus 5 over 3 اس کو ہم نے OLED کر دیا تو اب ہمارے پاس آگے 6 trigonometric ratios sine theta cosecant theta اس کے بعد cos theta اور اس کا reciprocal اور اس کے بعد 10 theta اور اس کا reciprocal now question number 3 last part 5th part under the root 2 اور under the root 7 7 تو x is equal to under the root 2 اور y is equal to under the root 7 تو r will be equal to under the root 2 square plus under the root 7 square اور under the root y y under the root 7 over r is 3 اور اس کا reciprocal co secant theta and that is اس کا 3 3 اور اس کا reciprocal آئے گا second theta اس کو alert کر دیں 3 over under the root 2 اس کو ہم نے alert کر دیا 10 theta which is y over x y under the root 7 over under the root 2 اور اس کو ہم لے سکتے ہیں cot theta is equal to under the root 2 over under the root 7 یہ بھی کر سکتے ہیں الگ الگ under root ہے combine لگ سکتے ہیں جس طرح 10 theta is equal to under the root 7 over 2 ان دونوں کا ہم نے combine کر دیا اور اسی طرح cot theta b under the root 2 over 7 اب ہمارے پاس انصر آگئے ہیں 6 trigonometric ratios 1 sin theta cosecant theta cos theta number 4 secant theta and number 5 10 theta اور number 6 cot theta and theta lies in the here we haven't not said here x value positive and y positive two positive are then which quadrant is first quadrant so theta lies in the first quadrant and I believe that you will understand what details I